لورنس بسنوئی اس سمیں گجرات کی سابرمتی جیل میں ہے سابرمتی جیل سے قریب ایک ہزار کلومیٹر دور پنجاب کے پھجلکہ میں یہ ہے لورنس بسنوئی کا گاؤں دوترا والی اسی گاؤں میں لورنس بسنوئی کا بچپن بیتا ہے گاؤں کے لوگ لورنس بسنوئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آئیے لورنس کے گاؤں چل کر لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں دوتارا والی گاؤں کی آبادی قریب دو ہزار دو سو ہے گاؤں میں ہر گھر آپ کو کوٹھی نومہ نظر آئے گا یہاں زیادہ تر بشنوئی سماج کے لوگ رہتے ہیں دراصل اس علاقے میں بشنوئی سماج کے ایسے سولہ گاؤں ہیں گاؤں میں گھستے ہی پہلے یہ گوشالہ نظر آئی جو لورنس کے پریوار کی ہے اس کے بعد یہ کلے نومہ مندر اور دھرمشالہ دکھتا ہے یہ بھی لورنس بشنوئی کے پریوار کا ہے گاؤں کے لوگوں کے مطابق لورنس کے پردادہ ساب رام جی نے یہاں سمادھی لی تھی وہ بشنوئی سماج کے بڑے سند تھے گاؤں کے اندر لورنس بشنوئی کے پریوار کی ایک دھرمشالہ ہے اور ایک مندر ہے میں اسی مندر میں ہوں اس مندر کا کیا مہاتو ہے اور یہاں پر لورنس بشنوئی کے پریوار سے کس نے سمادھی لی تھی اس پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہاں یہ مندر دکھاتا ہوں اور یہاں جو لوگ ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں کہ آخر یہ مندر کب بنا تھا اور یہاں پر جو سمادھی ہے وہ کس کی ہے کیا نام ہے آپ کا انکیت بشنوئی جی انکیت یہ مندر کس کا ہے کس کی یہاں پر سمادھی ہے اور کیا مہاتو ہے اس مندر کا یہ ساو رام جی راڑ کا مندر ہے یہ سب سے پرانے ان کے لورنس کے سب سے پرانے پروجہ ہے سب سے پرانے پروجہ ان کے یاگے ونشا جائے گئے انہوں نے گرانت لکھا تھا جو بشنوئی سماج کا ایک گھٹکا بولتے ہیں جس کو وہ ان کے دوارہ لکھا گیا اور ایک آرتی ہے اور یہ ہمارے سماج کے بہت پہنچے ہوئے سمت ہے بہت مانتے ہیں ان کو اور یہ ان کی سمادھی ہے یہاں پہ انہوں نے سمادھی لی تھی اور یہ آگے لورنس کا جو بھی پریوار ہے وہ ان کا یہ ان کے ونشا جائے پرانے دھرمچالہ اور مندر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے لورنس کا پریوار کرتا ہے کون کرتا ہے یہ اس پورا گام کرتا ہے سماجی طور پر سبی کے لیے سب آتے جاتے ہیں یہاں پہ پجاری ہے جو اس کی دیکھ رہے کرتے ہیں یہاں پہ آرتی شبا شام ہوتی ہے